موسیقی اسلام میں لونڈیوں کے بارے میں کیا حکامات ہیں کیونکہ اکثر ایتھیس لوگ اسلام کو اس وجہ سے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اسلام میں لونڈی کا تصور یہ ہے کہ پہلے زمانے میں جب جنگ ہوتی تھی تو جب دشمن کے مرد قتل ہو جاتے تھے تو اسلام نے عورت کو قتل کرنے سے منع کیا جو عورتیں گرفتار ہو کے آئیں ہیں اب آپ کے پاس یا تو ایک آپشن ہے کہ ان سب کو کیا کر دیں قتل کر دیں یا ایک آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ ان کی شادیاں کرا کے باعزت طور پر ان کو کیا بنا دیں مسلمانوں کی بولو بھائی بیویاں بنا دیں یا ایک آپشن یہ ہے کہ ان سب کو کیا کر دیں ایسے ہی چھوڑ دیں جاؤ بھئی آزاد ہوتا نہیں آری بات میرا خیال ہے اگر ان کو قتل کریں تو یہ عورت پر کیا ہے زیادتی ہے ظلم ہے اسلام نے جنگ میں عورت کو قتل کرنے سے منع کی اگر ان کو بیویاں بنائیں تو یہ فطری طور پر کوئی بھی اس کے لئے تیار بولو بھائی نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا دشمن کی شکست خوردہ عورت کو کبھی بھی کوئی شخص بیوی بنانے کے لئے بیوی پیرلل ہوتی ہے آپ کے ہمپلہ ہوتی ہے اسلام کوئی ایسا حکم نہیں دیتا جو نیچر کے خلاف ہو آپ نے دشمن کو کسی لڑائی کی وہ آپ کے خون کے پیاسے تھے ان کی عورتیں بھی مرد بھی عورتیں بھی تو ان کے ساتھ لڑتی ہیں نا یہ اپنے شہروں کو اپنے جو مردوں کو اپریشیئٹ کر رہی تھی آپ نے زور اور طاقت سے اس دشمن پر قبضہ کیا اب ان کی عورتوں کو اتنی عزت دے کہ اپنی بیوی بنا لیں یہ عملی طور پر ممکن نہیں ہے سمجھ میں نہیں آری بات نہ رکھا اور تیسرے آپشن کیا ہے کہ ان کو ایسا ہی آزاد چھوڑ دیا جا آزاد چھوڑیں گے تو ان کی کفالت کون کرے گا وہ زنا کو پیشہ بنائیں گی سمجھ میں نہیں آری دشمن کی مزید اولاد پیدا کریں گی تو اسلام نے درمیان کا راستہ دیا کہ نہ تو ان کو اتنا پروٹوکول دو کہ بیوی بناو بنانا چاہو تو اجازت دے دی لازم قرار صحابہ میں بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے ان لانڈیوں کو آزاد کر کے بیوی بنایا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت صفیہ وہ غلام تھی باندی تھی ان کو آزاد کروا کے آپ نے ان سے بقاعدہ نکاح کیا ہے نہیں آری بات میں اجازت دے دی کہ بیوی بھی بنا سکتے ہو لیکن واجب قرار نہیں دیا کیونکہ منٹلی اس کے لیے کوئی بھی فاتح قوم تیار نہیں ہوتی تو ترمیان کا راستہ دے دیا کہ ان کو باندی بنا دیا جائے کیا مطلب یہ تمہاری خدمت گزار ہوں گی اب یہ عملی طور پر ممکن نہیں ہے کہ ایک لڑکی کو ایک خاتون کو عورت کو آپ کے حوالے کیا جائے آپ کا خادم بنا دیا جائے اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ سارا نان نفقہ کس کے ذمہ ہیں یعنی ریاست نے ان عورتوں کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر ڈالنے کے بجائے مجاہدین پر ارے بولتے کیوں نہیں تقسیم کر دی ریاست اپنے ذمہ اگر ان کا نان نفقہ ڈالتی تو ریاست کو ان سے کوئی فائدہ نہیں تھا اور ان عورتوں میں بھی تو سیکچویل ڈیزائز ہوتی ہیں اب دیکھو کشمیر میں جب زلزلہ آیا بالاکورٹ میں کئی ٹرس بن گئے میں اس وقت چیخ رہا تھا بہت چھوٹا تھا اس وقت عمر میں میں چیخ رہا تھا کہ اس وقت محیم چلاو یہ عورتیں جن کے مرد قتل ہو گئے ہیں یا بچارے شہید ہو گئے ہیں زلزلے میں ان کی شادی کا کوئی انتظام سب سے بہتر عورت کی کفالت کا طریقہ کیا ہوتا ہے کسی مرد کے حوالے کر دی جائے اور اس مرد پر اس کی ذمہ داری ڈال دی جائے اور اس مرد کے بھی مفاد اس سے وابستہ کر دیا جائے لیکن ہمارے ان چیزوں پر کوئی بات بھی کرے تو کیا ہوتا ہے اس کو بے وقوع سمجھتے ہیں لوگ عیدی سینٹر حل تھوڑی ہے ان مسائل کا تو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ ریاست ان کی ذمہ داری اٹھائے گی اسلام نے کیا کیا وہ مجاہدین پر اس کو تخصیم کر دیا اور باندی بنا دیا کہ تم اس کے مالک ہو سمجھ رہے ہیں اور اس مالک ہونے کا تم کیا فائدہ اٹھاؤ گے کہ یہ تمہاری خدمت کرے گی اور یہ کیا فائدہ اٹھائے گی کہ اس کی ساری زندگی ذمہ داری بولو بھائی نان نفطہ کس کے کندوں پر ہے تو اس سے بہتر صورت ممکن سوٹیبل کوئی صورت ہو ہی نہیں سکتی تھی پھر اسلام نے اتنے حقوق دے دیئے کہ مجاہدین کی باندی تو بنا دیا تو اب یہ نہیں ممکن تھا کہ اس سے سیکچول ریلیشن کو ناجائز قرار دے دیا جاتا کیونکہ عملی طور پر ایسا ممکن کہ اس کو کہیں اور شادی سے بھی منع کر رہے ہیں آپ اور آپ کے گھر میں بھی ہے وہ اور اس میں بھی تو یہ اللہ نے خواہش رکھی ہے نا اس کا بھی فائدہ ہے کہ مولا کو اس سے ریلیشن قائم کرنے کی اجازت دی جائے اور پھر اس کے وہی حکام دے دیئے جو نکاح کے ہوتے ہیں کہ کئی اور مرد اس کو ہاتھ بولو بھائی غیر مسلموں کے ہاں جو عورتیں جنگی قیدی ہوتی ہیں پبلک پروپرٹی بن جاتی ہیں وہ اس کو تو دیکھ رہے ہیں کہ اسلام نے باندی بنایا اس کو نہیں دیکھتے کہ ہم باندی نہیں بناتے مگر پبلک کی کیا بناتے ہیں پروپرٹی بناتے تھے اور اگر اس کو نہیں بناتے تو اس کی سیکچویل ڈیزائر کا کیا حال ہے پھر آپ کے پاس کیسے سمجھائیں بھائی بھائی اگر نہیں بناتے پبلک پروپرٹی تو اس کی جو ڈیزائرز ہیں وہ کیسے پوری ہوں گی تو اسلام نے بہترین حل دیا تھا کہ ان کو بیوی نہ بناو بلکہ کیا بنا دو باندی بنا دو اور ساری ذمہ داری کس پر ڈال دو اس کے مولا کے کندوں پر ڈال دو پھر اس کو کچھ پروٹوکول بھی دیئے اسلام نے وہ پروٹوکول کیا دیئے نمبر ایک قرآن نے کہا کہ قسم کھا کے اگر توڑ دے تو غلام یا باندی آزاد کرنی پڑے گی اگر قسم کھا کے آپ نے توڑ دی آپ کی ملکیت میں اگر باندی یا غلام ہے تو وہ آزاد کیے بغیر کفارہ ادا یہ جو ہم کہتے ہیں نا تین روزے دس قریبوں کو یہ اس لیے کہ باندیاں نہیں ہیں غلام نہیں ہیں اگر غلام یہ باندی ہو تو وہ آزاد کرنا پڑے گا تو ان کی آزادی کبھی اسلام نے کیا کر دیا بولو نا یار بندوبس کیا کہ کسی بہانے بہانے سے ان کو کیا کیا جائے آزاد کی جب آزاد ہوگی تو وہ بھی احسان مانے گی کہ اس نے آزاد کر دیا لہذا وہ مسلمانوں کی دشمن نہیں بنے گی وہ احسان مانے گی اور دوسرا پروٹوکول یہ دیا اور کئی کفارے اس میں زہار میں کفارہ کیا ہے کہ باندی کو آزاد کیا جائے کسی کا غلطی سے قتل ہو گیا اس کا کفارہ کیا ہے باندی کو آزاد کیا جائے اور پھر ویسے بھی کہہ دیا کہ اگر کسی نے ایک دفعہ بھی زبان سے کہہ دیا کہ باندی آزاد ہے تو یہ ریورس نہیں ہو سکتا مزاق میں کہہ دیا نبی نے فرمایا مزاق میں کسی نے کہہ دیا غصے میں کہہ دیا جان کر کہہ دیا لا طلاقہ ولا اطاقہ فی اغلاق فرمایا طلاق بھی ہو جائے گی اور غلام بھی آزاد ہو جائے گا طلاق میں تو رکھا تین طلاقیں اور غلام آزاد کرنے میں ایک دفعہ طلاق میں ایک طلاق کے بعد رجوع کا حق ہے دو کے بعد بھی ہے غلام اور باندی میں رجوع کا حق نہیں آری بات تب ہی غیر مسلموں میں جنہوں نے اسلام کا وسیع مطالعہ کیا ہے وہ کہتے ہیں اسلام نے غلامی کو ختم کیا ہے اسلام نے غلامی کو پروموٹ اس زمانے میں سب غلام بنائے کرتے تھے اسلام واحد مذہب ہے جس نے غلامی سے آہستہ آہستہ انسانیت کو آزاد کیا ہے ایسے قوانین منا دیئے اور پھر ایک پروٹوکول باندی کو یہ دیا کہ اگر مولا کی اس سے اولاد ہو گئی تو اب اس باندی کو فروخ نہیں کیا جا سکتا مولا کے مرنے کے بعد یہ باندی بولو بھائی آزاد ہو جائے گی نہیں آری بات پر اگر اس سے اولاد ہو گئی آپ کے تو اب یہ باندی بلاخر آزاد ہو جائے گی یہ پروٹوکول دے دیا اسے اور ایک عقد مکاتبت کی ترغیب دے دی قرآن نے کہ غلام یہ باندی سے یہ عقد کیا جائے گا کہ اگر تم نے اتنے پیسے کما کے مجھے دے دیئے تو تم کیا ہو آزاد ہو اور پھر حکم دیا مسلمانوں کا کہ جو غلام اپنے مولا کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کر لے اس کے ساتھ کیا کرو تعاون کرو اس کو زکاة کا پیسہ بھی دیا جائے گا اس کے ساتھ تعاون کیا جائے گا یہ پروٹوکول غیر مسلموں کے ہاں نہیں ہیں تو وہ بس سرسلی دیکھتے ہیں اسلام میں باندیاں بھی ہیں غلام بھی ہیں غلام بھی ہیں تو ہیں جن تفصیلات کے ساتھ ہیں وہ تفصیلات اس سے اس زمانے کے شکست خردہ قوموں کو عزت ملی ہے پھر مسلمانوں میں جو باندیاں بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوئی یعنی علم کے لحاظ سے بڑے بڑے مقام پر فائز ہوئی ہیں کیونکہ جب آپ کو پتا ہوتا ہے نہیں میری ہے تو پھر اس کی وجہ سے آپ کی عزت ہے آپ کو پتا ہے یہ غلام میرا ہے جتنا پڑا لکھا ہوگا عزت کس کی ہوگی میری اس لئے مسلمانوں نے اپنے غلاموں کو پڑھایا لکھایا تعلیم دلائی تاکہ ہماری عزت ہو معاشرے میں بڑے بڑے محدثین غلام گزریں سمجھ رہے ہو نافع عبداللہ بن عمر کے غلام تھے بخاری اور مسلم کے بہت بڑے راویوں میں سے اسلاف میں ان کا تسکیہ ملتا ہے بخارہ اور سمرقن سے قید ہو کر آئے تھے بخارہ جب روس میں لڑائی ہوئی تھے نا صحابہ کرام کی فوجیں گئیں تھی یہاں سے گرفتار کر کے ان کو لائے گیا عبداللہ بن عمر کے غلام بنے اور بخاری اور مسلم کے راویوں میں سے بہت بڑے محدث بہت بڑے حدیث کے امام کہاں سے لائے اور کیا بن گیا یہ ہو گیا لانڈیوں والا آج کل لانڈیاں نہیں ہیں کہیں بھی یہ کہیں آپ کسی ماسی باسی کو لانڈی سمجھنا شروع کر دیں لانڈیوں کا سسٹم کیا ہو گیا اچھا یہ بھی یاد رکھو لانڈی سے سیکچول ریلیشن جب قائم کرنا جائز تھا کہ جب وہ اسلام قبول کر لے یا وہ عیسائی یا یہودی ہو اگر وہ عیسائی نہیں ہے یہودی نہیں ہے یا مسلمان نہیں ہوئی تو پھر اس سے سیکچول ریلیشن کی اجازت کیونکہ جیسے اہل کتاب سے ہی نکاح حلال ہے تو ایسے ہی باندیوں میں بھی ریلیشن صرف اہل کتاب یا مسلمان باندی سے تھا جو مجوسی اور آگ کی پوجہ کرنے والے ان سے ریلیشن کی اجازت بولو بھائی نہیں تھی